سلام علیکم دوستو کیسے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچ کے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبر اسے ہمیں شیئرکل اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخری تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جہاں انفارمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پچھلے جو بھی جھنٹی کرونا وائرس رپورٹ کے حوالے سے ایسی جانکاری ہے جو اگر آپ اس کو مس کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ کو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں لوس ہو جائے اس طریقے میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں ایم آئی کی طرف سے کچھ بڑی جانکار دیتے ہیں لیکن اس سے پہلا ہم آپ کو بتا جاتا ہوں چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے پچھلے چوز گھنٹے کرونا وائرس رپورٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے دوسری چیزوں کے بارے میں جو کہ آپ کو ابھی حالات جو چل رہے ہیں کوئیت کے اندر وہ معلوم ہو جائیں تو ابھی جو چوز گھنٹے کے اندر ریکوری کی گئی ہے 21 لوگوں کی ریکوری کی گئی ہے ٹوٹل ریکوری ہو چکے چال لاکھ دس ہزار ایک سو دس کی بات کرتے ہیں نئے کیسز کی تو نئے کیسز پچیس آئے ہیں الحمدللہ زیادہ کیسز نہیں ہے یہ نورملی چل رہا اب اس طریقے کے جو کیسز آ رہے ہیں وہ ایک دن میں ختم ہو کے جا رہے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ ٹوٹل کیسز کی بات کریں چال لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو انہتر ہیں ہو چکے ہیں ٹوٹل اور بات کرتے ہیں موت کی سنکھیا اگر اب پیچھلے چوز گھنٹے کے اندر کسی بھی بندی کی موت نہیں ہوئے ٹوٹل موت ہو چکے ہیں دو ہزار چار سو باسٹ کی اور ٹیسٹنگ کافی اچھے ہو رہی ہے انیس سار نو سو ستان میں ٹیسٹنگ کی گئی ہے چوز گھنٹے کے اندر ٹوٹل ٹیسٹنگ ہو چکے ہیں ڈانچاس لاکھ چونسٹھ ہزار پانسو چار کی آئی سیو میں سات کیسز ہیں بات کرتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ ہیں دو سو ستان میں تو یہ پیچھلے چوز گھنٹی کرونوارس رپورٹ تھی اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر کرونس ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو ون فائی ون پہ کول کر کے انفرمیشن وغیرہ لے دے سکتے ہیں اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کافی بڑی خبر ہے اور اس چیز کو اگر آپ اگنور کریں گے تو اس سے آپ کا کافی زیادہ لوس ہو سکتا ہے جیانسے میں آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا اب لوس یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی بھی فون وغیرہ چلاتے ہیں ظاہر سے بات ہے اس ویڈیو کو بھی فون کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ واتسپ وغیرہ شوشل میڈیا وغیرہ کوئی بھی ایکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کوئی ایکاؤنٹ پہ کسی بھی دریقے سے کوئی میسج داتا ہے یا پھر آپ کو لنک ہی دی جاتی ہے اور آپ کو جو ہے وہاں پہ لالت دیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ بھی اس لنک پہ کلک کر کے آپ جو بھی کھلیم کریں آپ کو بیس ہزار تیس ہزار جو بھی ایک کے ڈی یا روپیز یا پھر جو بھی آپ کے جس کنٹی ماوس کے حساب سے آپ کو میسج دیا جاتا ہے ہیکر کی طرف سے وہ میسج ہو جاتا ہے اور یہاں سے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا پورا ڈاٹا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کا موال کا ایکسس ہوتا ہے وہ سامنے والے بندے کو مل جاتا ہے تو دھیان رکھیں ایسے کسی بھی اجنبی لنک پہ کوئی بھی ایسا بھیجتا ہے آپ کو لالچ کی چکر میں تو آپ کو کلیر نہیں کرنا ہے نہیں تو اس سے آپ کا پرسنل ڈاٹا جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کی پوری جانکاری نکلنے کے بعد میں آپ کا ایکاؤن میں جو بھی پیمنٹ ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ آپ کا جا سکتا ہے تو ان چیزوں پہ آپ کو خاص کر کے دھیان دینا ہے ان پہ بالکل بھی اگنور نہیں کرنا ہے اور کوئی بھی اس طریقے کا لنک آتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ مہنگائی کے دور میں آپ کی لوٹری کون لگا دے گا اس طریقے سے تو ایسی جو آپ کے پاس میں ویب سائٹ وغیر آتی ہیں میسیز وغیر آتی ہیں ان کو اگنور کریں یہ منشتری کی طرف سے ابھی اپ ڈیٹ دیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ منشتری کی طرف سے بڑا اپ ڈیٹ دیا گیا ہے جو بھی لوگ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بھی سرویس یوز کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو ابھی جو ہے چاہے وہ سیویل آئیڈ ہو یا ادھر جو بھی سرویس ہو تو اب سب پہ لگ بگ جو ہے پانسو پرسنٹ کی جو ہے بڑھوتری کی جائے گی یہ بڑی جانکاری ہے جو کہ آنے والے وقت میں اس پہ ابھی بات چل لیے کیبینٹ میں اس بات کو رکھا جائے گا اور جو ہے اگر سب کی منظوری ہوگی تو یہ قانون جو ہے لاغو ہو جائے گا آنے والے وقت میں قویت کے اندر جتنے بھی پروازی لوگ ہیں سب پر چاہے وہ سیویل آئیڈ ہو یا پھر گورنمنٹ کی اور بھی سرویس ہیں یا در سرویس کو یوز کرتے ہیں یہ سارا کام جو ہے ہو جائے گا اور ابھی جو ہے قویت کے اندر کافی زیادہ کم جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل گیا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دکان جن لوگ جو بھی لوگ دکان وغیرہ کسی بھی طریقے سے چلاتے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ دھیان رکھیں آپ کے پاس میں سیویل آئیڈ وغیرہ نہیں ہے یا پھر آپ نے کسی کو رکھ رکھا ہے تو بھی دھیان رکھیں اگر ایلیگل ہیں آپ کوئی بھی پریشانی ہے دکان مول یا پھر کسی بھی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں کہیں پر بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو دھیان دینی والی بات یہ ہے یہاں پہ پریشانی اس بندوں کو بھی پڑے گی جس کے پاس میں ایلیگل بندہ رہے گا اور اس بندے کو تو ہے ہی ہے جس کے پاس میں سیویل آئیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو دھیان دینے والی بات یہ ہے اگر آپ کام کرتے ہیں تو خود کو لیگل کرنے کی کوشش کریں ادروائی آپ کا جو بھی کفیل ہے کمپنی ہے ان سے کننے کی کوشش کریں بات بنانے کی کوشش کریں اور اگر جو بھی جروانہ وغیرہ ہے اس کو دے دیں پہلے پہلے نہیں تو آپ پکڑے جائیں گے تب بھی آپ کو دینا ہے بعد میں بھی دینا ہے اور ابھی بھی دینا ہے ابھی دیں گے تو آپ کا کام صحیح ہو جائے گا آپ لیگل طریقے سے کام کر سکتے ہیں کوئیت کے اندر کیونکہ لوگوں کی کمی ہے اور اس ٹیم پہ اگر آپ لیگل ہونے کے لیے آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جو بھی انجینئر لوگ ہیں ابھی انجینئر لوگوں کو پریشانی آ سکتی ہے آنے والے وقت میں کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انٹری ویزا فیملی ویزا یہ ساری ویزا جو ہے اوپن ہو جگیا لوگوں کو ویزا دی بھی جاری ہے اور کوئیت کے اندر بلائے بھی جا رہا ہے ساری چیز ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ بات چلیے جتنے بھی انجینئر لوگ ہیں کہ نئے انجینئر کو انٹری ویزا نہیں دیا جائے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو بڑے بڑے منشٹر ان کا کہنا ہے باقی اس کا جو پربوزل ہے وہ رکھا گیا ہے منشٹری ابھی جی دیکھتے ہیں جب میٹنگ وغیرہ ہوگی تو اس کو پاس کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے اگر پاس کر دیا تو انجینئر لوگ جو بھی ہیں تو ان کو اب ویزا نہیں ملے گا انٹری ویزا کوئیت میں آنے کے لیے ہیں جو انجینئر لوگ ہیں بڑی بڑی پوشٹ اپ ہیں اچھا کیڑی اٹھائیں گے تو ان لوگوں کے لیے یہ بات چلی ہے باقی لیور کیٹیگری ان کے لیے ہیں تو سب کے لیے چالوی رہے گا وہ تو کہیں سے کہیں تھا کچھ بھی ہو جائے کتنے ہی ترقی پالے کوئیت لیور کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی کیونکہ ہر کام جو ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا ہو خاص کر کے ہر بھی بندہ جو لیور کیٹیگری کا اگری کلچر کا ہو خادم کا ہو یا پھر فیملی ڈرائور کا ہو یا پھر کمپنیوں میں جو کانڈرکشن وغیرہ کا ورک ہو یا پھر کسا بھی ترے کسا آئل سیکٹر میں ورک ہو یعنی کہ ایٹو یا جو بھی کام ہے اگر کتنے بھی ترقی پائیں گے پھر بھی یہ بندے تو لینے ہی پڑیں گے لیکن انجینئر کی یہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب بھی جو ہے آنے والے وقت میں میٹنگ ہوگی تو اس پہ بات کی جائے گی اور یہاں سے بات کی جائے گی ہم آپ کے ساتھ میں ترنت ویڈیو لے کر جائیں گے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ایم آئی کی طرف سے بڑی اپڈیٹ دی جاری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب سے کرونا ہوا ہے تو بہت سارے کام کا جو ہے وہ آن لائن ہو گئے شاید وہ آپ کا پیمنٹ کا لے لو یا پھر آپ کا ویزا کا لے لو یا پھر آپ کا ایکامہ رینیو کا لے لو یا پھر کوئی بھی فیز وغیرہ کا لے لو یہ سارے کام کا جو ہے وہ آن لائن ہو گئے ہیں ایم آئی کی جو سروی سے بہت ساری جو آن لائن ہوئے ہیں جو کیا ایکامے کو لے کر بھی ہیں اور جو کیا لیندین کو لے کر بھی ہیں تو ابھی جو ہے کافی زیادہ ایم آئی کو جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے آن لائن سسٹم کو یوز کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں اس کو اور بھی زیادہ یوز کیا جائے گا لیکن یہ کرونا سے ایک چیز کا تو فائدہ ہوا ہے جو لوگ آنے والے وقت میں دس سال میں آن لائن میں آتے وہ لوگ کرونا کی ویسے ابھی آن لائن میں آ گئے ہیں تو یہ ایک بڑی جانگاری تھی جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دی اگر آپ بھی اگر کوئی آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آن لائن آئیں کام کریں اور پیسہ وغیرہ کمائیں آن لائن میں پیسہ کافی زیادہ ہے صرف آپ کے پاس میں طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور لیگل طریقے سے صحیح طریقے سے صحیح پلاٹ فرم پر آپ محنت کرنے چاہیے تو آپ کو بلے بلے ہو جائے گی اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کرونا کے حوالے سے دیکھئے کرونا کی بات کرتے ہیں یہاں پہ تو کرونا کے لگ بگ لگ بگ جو کیسز ہیں وہ اب نورملی حالات جو ہے پہلے کی طرح زندگی لوگ جو ہے قوید میں بتانا شروع کر دی ہیں کیونکہ ابھی جو ہے حالی میں اتنے زیادہ کیسز نہیں آ رہے ہیں اور نورملی کیسز آ رہے ہیں تو اگر آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں کچھ بھی کام کرتے ہیں تو الحمدللہ جس طریقے سے آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو ویکسینیشن لگ ہوئی ہے تو آپ جا بھی سکتے ہیں لیکن شرط یہ کرونا کا ٹیسٹ آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو پی سی آج جس کے بولتے ہیں اور وہ ڈوبلیکیٹ نہیں ہونے چاہیے بہت سارے لوگ ایڈیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تو اسکین ہونا چاہیے کیونکہ اسکین سے آپ کا معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کا ایڈیٹ کیا ہوا کیا کیا ہوا کیا نہیں کیا ہوا اسکین والا چلے گا بینا اسکین نہیں چلے گا انٹری آج جو بھی کرنا ہے آپ کو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی پہلے کی طرح بھی پڑڑی پا آ چکے ہیں لگ بگ لگ بگ نبی پرسن لیکن دس پرسن ابھی بھی کمیں بیشی ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور آ جائے گی ملیں گے اس ویڈیو میں امید کر دوں ویڈیو پسند آئے گا فیس بک پیس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں فیس بک پیس کو فولو کریں اور چینل پر دیکھ رہے ہیں چینل کو سسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں آپ اپنا خیلے لگے اپنی فیم لوگ خیلے لگیں ٹیک کیا رب